ان میں سے کوئی نہیں ہے افغان آبادکاروں کو لینے کے لیے گزشتہ تین ڈیکیٹس میں چالیس لاکھ کے قریب لوگ پاکستان میں آ چکے ہیں ہمیں ان سے محبت ہے ہمدردی ہے پیار ہے اخوت ہے مگر اخوت اپنی کاسٹ پہ تو نہیں ہو سکتی نا محبت اپنی کاسٹ پہ تو نہیں ہو سکتی اپنے لوگوں کو مروا کر پیار کا اظہار تو نہیں ہو سکتا اگر ایسا ہے اپنے لوگوں کو مروا کے پیار کا اظہار کرنا تو پاکستان کے دوسرے صوبے بھی کر لیں اپنے آپ کو تباہ و برباد کر کے دوسروں کے لیے راستے بچانے کی خواہش ہے تو ہمارے دوسرے بھائی بھی مقابلہ کر لیں ہم سے پنجاب مقابلہ کر لیں ہم سے کے پی کے مقابلہ کر لیں ہم سے ٹھیک ہے الحمدللہ ہم سب مسلمان ہیں اور ہمیں اپنے مسلمان بھائیوں سے بھی اتنے ہی پیار ہوت ہونا چاہیے جتنے دوسرے اپنے ہموطن لوگوں سے دوسرے عام انسانوں سے تو بھئی دنیا کا سب سے بڑا اسلامی ملک تو سعودی عرب ہے جو فائنانس بھی کرتا ہے یو اے ہی ہے قطر ہے بیرین ہے جارڈن ہے لبیا ہے عراق ہے شام ہے وہ کیوں نہیں آباد کر دے سارے افغانی بھیجوا دیے جاتے ہیں پاکستان سعودی عرب قربانی دے اتنا سعودی عرب بہت بڑا ملک ہے اور سعودی عرب میں بڑی رگستان ہے ویران ہے پیسوں کا بھی ایشو نہیں ہے الحمدللہ پیسہ تیل بے پناہ ہے کر دیں آباد وہاں پہ باتیں قطر نے کیا ہے میڈی ایٹ قطر نے کیا ہے نگو سییشنز قطر میں ہوئی ہیں وہ آباد کریں انہوں نے تو کیمپیں بنائی ہوئی ہیں آپ نے دیکھا ہے پتہ نہیں نہیں کیمپس بنی ہوئی ہیں پانچ سات واشرو میں ہزاروں لوگ بیٹھے ہیں کطر کی کیمپوں میں افغان بھائی ہمارے یہاں پاکستان میں کیا ہوتا ہے آپ کہیں کہ یہاں پہ بھی کیمپیں بات کر دیں گے مگر اس پہ عمل نہیں ہوگا یہاں کیمپ بنے گی تو کیمپ کے باہر جو پہرہ دینے والا بندہ ہوگا وہ بھی افغانی ہوگا وہ ان کے ساتھ نگوشیٹ کر کے اس کو کہہ دے گا چلے جاؤ آگے کراچی آدھر آباد لڑکا نہ سکھر وہ آکے یہاں بیٹھ جائیں گے وہ آکے آپ کی شہرہوں پہ بیٹھ جائیں گے میں مخاتب ہوں عمران خان صاحب سے سندھی میں کہتے ہیں مامو کے گھر مہمان ہے میرے کو کوئی پریشانی اور بیچینی نہیں ہے تو یہ سندھ مامو کا گھر نہیں ہے جس میں آپ جس کو چاہے کہہ دیں گے بھی آ جائیں آ جائیں تو آپ آکے سب یہاں بھیج دیتے ہیں اور مجھے افسوس ہے ہماری کراچی کی کچھ پولٹیکل پارٹی سے کوئی ڈی سی دیکھ لیتے ہیں کوئی ایس ڈی ام دیکھ لیتے ہیں پکڑ لیتے ہیں کہ یہ اندرونی سندھ سے آیا اندرونی سندھ سے آیا پکڑ لو پکڑ لو اندرونی سندھ سے بندہ آگیا اندرونی سندھ کو جرمنی میں ہے فرانس میں ہے اندرونی سندھ استمبول کے برابر میں ہے وہاں سے بیچارہ آگئے بیرونی سندھ میں بھائی یہ سندھ ہے پورا کراچی تختگاہ ہے ہم اور آپ سب باشد ہیں اردو پولنے والے سندھی پولنے والے سب سنز آف سوائل ہیں سب کا یہ وطن ہے جو بھی یہاں پرمننٹ ریزیڈنٹ ہیں سندھ کے وہ سب بھائی ہیں صرف سندھی اور اردو بولنے والے نہیں جو ڈیکیٹ سے آباد یہاں بلوچ ہیں پشتون ہیں پنجابی ہیں سرائکی ہیں ففٹیز اور فورٹیز اور ارلی سکسٹیز کے آباد رہنے والے تمام لوگ ہمارے بھائی ہیں اور وہ سنز آف سوائل ہیں وہ سندھ کا اور پاکستان ہمارا وطن ہے سب کا ہم سب کا ہے مگر کوئی جیکب آباد سے ڈی سی آ جائے تو پچاس لوگ آ کے پریس کارفنسز کرتے ہیں فلاں شخص آ گیا اور یہ جوک در جوک الیگل ایمیگریٹس آ رہے ہیں اور وہ ہتھیار بند ہیں اور وہ ملٹنٹ ہیں اور ان میں سے کچھ لوگ منشاد فروش ہیں ان میں سے کچھ لوگ ہیں جنہوں نے آرمی پبلک سکول میں دھماکہ کیا ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے لاہور میں دھماکہ کیے ان میں سے کچھ ہیں جنہوں نے سیون میں دھماکہ کیے اور شکارپور میں دھماکہ کیے ان کے لیے کوئی کراچی سے ایک لفظ بولنے کو تیار نہیں ہے کچھ لوگ بولتے ہوں گے میں سب کی بات نہیں کر رہا مگر کچھ لوگ جہاں یہاں موجود نہیں ہیں وہ سارا دن پریس کانفرنسز کرتے ہیں مگر اس بات پر بولتے نہیں ہیں شاید ان کو پرچی ملی ہوئی ہے کہ اس پر نہیں بولنا پرچی پر چلتے نا پرچی پلی ہوئی ہے اس موضوع پر بات نہیں کرنی اس لیے وہ نہیں بولتے خاموش بھئی لڑکانہ اور جیکب آباد اور ننگر پورک پارکر سے مزدور آتا ہے وہ چائے آکے بیجتا ہے وہ سبزی بیجتا ہے وہ سیکیورٹی گارڈ بنتا ہے وہ کلرک بنتا ہے وہ پٹے والا بنتا ہے وہ اپنی چھوٹا سا کوئی پرچون کا دکان کھولتا ہے وہ منشاد بیچنے نہیں آتا وہ کلاشنی کو بیچنے نہیں آتا وہ پچاس لوگوں کا غول لے کر کسی اور کے علاقے پر حملہ کرنے نہیں آتا ایک جگہ لڑائی ہو جائے اور ہزار لوگ اس کی مدد کے لیے ہتھیار لے کے جدید ہتھیار لے کے پہنچ جائیں وہ خطرہ نہیں ہے خطرہ وہ ہے جس کے خلاف آپ لوگ نہیں بولتے اور دوسری بار کہ افغان ایشو افغان ایشو افغان ایشو اس افغان ایشو پہ وفا کی حکومت سندھ کے لوگوں کو اعتماد میں کیوں نہیں لیتی پارلیمنٹ میں بات کیوں نہیں کی گئی کیوں نہیں فیصلہ سازی کی گئی اور سندھ کے لوگوں کو کیوں شریک نہیں کیا گیا سندھ کے لوگوں سے مشاورت کیوں نہیں کی وفا کی حکومت نے سینٹ کا اجلاس کیوں نہیں بلایا گیا قومی اسمبلی کا اجلاس کیوں نہیں ہوا سندھ حکومت کہاں ہے سندھ اسمبلی نے کوئی اجلاس بلایا ہے کہ افغان آرہے ہیں اس پہ کوئی قانون سازی ہونی چاہیے سندھ حکومت نے کوئی ہدایات جاری کی ہیں کہ الیگل ایمیگرنٹس کو روکنے کے لیے کچھ کرنا چاہیے کہاں ہیں سندھ اسمبلی میں موجود تمام لوگ پیپلز پارٹی کے ہوں ایمکیو ایم کے ہوں جی ٹی اے کے ہوں پی ٹی اے کے ہوں جمع اسلامی کے ہوں ان میں سے کوئی کیوں نہیں لاتا کوئی موشن کوئی ریزولویشن سندھ اسمبلی میں اور وزیر اعلیٰ اور ان کا کیبنٹ کہاں ہے میرے پاس آئے تھے پیپلز پارٹی کے دوست کچھ دن پہلے میں نے انہوں کو کہا کہ آپ ایس ایس پیز اور ڈی سیز کو اعداد جاری کر سکتے ہیں کہ آپ کے ازلا میں ایلیگل ایمیگرنٹس آئیں تو پکڑ کے واپس بیج دیں جن کیمپس میں وہ آباد ہیں انہوں نے کہا ہم دیکھتے ہیں اس بات کو مگر ہوا کچھ نہیں ہے اسی طرح امران خان صاحب کو کہا تھا کیونکہ آپ لوگ وفا کی حکومت کے اور سندھ حکومت کی ایجنڈا پر نہیں ہیں آپ اور ہم سب پاکستان کی وفا کی حکومت اور سندھ کی صوبائی حکومت کی ایجنڈا پر نہیں ہیں وہ لا تعلق ہیں ان کا واسطہ نہیں ہے آپ ایک ایسا ٹھیلہ ہیں جس سے کباب لینا ہے کھا کے پلیڈ وہاں پر چھوڑ کے چلے جانا ہے آپ کو فقط استعمال کرنا ہے سندھ کے وسائل کو سندھ کے لوگوں کو سندھ کے اختیارات کو استعمال کرنا ہے یہ برداشت کی یہ محبت کی یہ یگانگی کی یہ ٹالرنس کی یہ ہمہانگی کی زمین ہے اس کو ایسا رکھنے کے لیے میں استدا کر رہا ہوں سندھ حکومت سے اور وفا کی حکومت سے میں گزارش کر رہا ہوں پاکستان کی پارلیمنٹ سے کہ ہم لوگوں کو دیوار سے نہ لگائیں سندھ کے لوگوں سے آپ نے وسائل چھل دیا سندھ کے لوگوں کو بارہ آزار لوگوں کو ابھی نوکریوں سے نکال دیا ہے نوکریوں سے برخواست ہیں ابھی جو ٹیچرز کے انٹرویو ہیں اس میں ہزاروں لوگ بچارے درخواستے لے کے گھوم رہے ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہو گئی ہے سندھ کے لوگوں کے تمام سندھ پبلک سروس کمیشن کو بند کر دیا گیا اس پر تالہ لگا ہوا ہے سندھ کے یوتھ کے لیے آگے بڑھنے کے راستے بند ہیں ان کے لیے باقی راستہ ہے کہ کئی ٹھیلہ لگا گیا بچارے آدھا پاو بریانی بیج کر گزارہ کریں اس میں آپ لے آ رہے ہیں illegal immigrants جو بھی سندھ میں demographic change لانے کے لیے یہ تمام مسئیبتیں ہم پر نازل کرنا چاہ رہا ہے وہ سندھ کا دشمن تو ہے ہی ہے وہ پاکستان کا دشمن ہے پاکستان سے دشمنی بن